جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے پادری رچمنڈ نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی اور صرف تین مہینے بعد ہی سعودی ولی اہد شاہ سلمان حج پرگرام کے مہمان کی حیثیت سے حج کی ادائیگی کے لیے سعودیہ پہنچ گئے ان کی حج کی ویڈیوز دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہیں اور انہیں دیکھ کر بہت سے ملکوں میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کچھ ہی دن پہلے دنیا بھر سے لاکھوں آزمین اپنے زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اسلام کے پانچ بنیادی عرقان میں سے ایک جانی حج بیت اللہ کی ادائیگی میں مصروف تھے ان لاکھوں آزمین میں وہ شخص بھی موجود تھا کہ جو صرف تین مہینے پہلے غیر مسلم عیسائی پادری تھا لیکن ایک خواب نے ان کی پوری زندگی بدل دی اور وہ شاہ سلمان حج پروگرام کے مہمان کی حیثیت سے حج کے لیے سعودی عرب پہنچے سابق پادری رچمنٹ کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے جنہوں نے تین مہینے پہلے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا تھا جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی جماعت کو اسلام کی دعوت دیں رچمنٹ کے مطابق انہوں نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور خود بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا اسلام انام ابراہیم رکھا ہرمین کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ان کی ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی گئی جس میں ابراہیم سابق پادر رچمنٹ کو مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کی پہلی رسومات ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا آزمین حج کے ارکان پورے کرتے ہوئے مزدلفہ کی جانب روانہ ہونا شروع ہوئے تو ابراہیم کے بارے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ وہ پہلے عیسائی پادری تھا وہ انہی حاجیوں کے ساتھ سفر کرتے رہے کہ جو آزمین بسوں اور ٹرینوں کی مدد سے اور کچھ پیدل کافلے بھی مزدلفہ پہنچے آزمین نے ایک رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاری اور پھر شیعتین کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی آزمین نے نماز فجر کے بعد رمی کرتے ہوئے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری اور نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کی ان تمام کاموں میں بھی ابراہیم حاجیوں کے ساتھ ساتھ رہے جس کے بعد انہوں نے حاجیوں کے ساتھ خود بھی احرام کھول دیا اس سے پہلے دنیا بھر سے آئے لاکھوں آزمین حج کے عروج پر کوہ عرفات پر چڑھے یہ وہی پہاڑ ہے جسے رحمت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہی مقام ہے جہاں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ صدیہ پہلے اپنا آخری خطبہ دیا تھا آزمین حج کے سب سے اہم ستون میں میدان عرفات میں دن گزارتے رہے حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے عرفات میں داخل ہوئے اور رحمت کے پہاڑ پر تیز تبتی دھوپ میں بہت سے نمازی گناہوں سے نادیم ہو کر عبادت کے دوران رو بھی رہے تھے حج کے دنوں میں یہاں کا درجہ حرارت چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ جنی ایک سو تیرہ فورا ہائٹ تک پہنچ کیا تھا جس کے بعد آزمین نے چھتریوں کے سائے میں مکہ مکرمہ سے منع کا سفر کیا تھا آزمین وقوف عرفات کے بعد ٹرین کے ذریعے واپس مزدلفہ پہنچے جو عرفات اور منع کے درمیان آدھے راستے پر واقع ہے یہاں انہوں نے رمی جمع رات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی حج کے ہی دنوں کے بدھ کی نماز فجر کے وقت تمام آزمین منع واپس آگائے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد نماز عید ادا کی پھر انہوں نے عید الازحہ کے موقع پر سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دی یاد رہے کہ وہ مسلمان جو صحیح طریقے سے حج ادا کرتے ہیں وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا موسیقی